ابھی محمد مختار صاحب نے پہلی آفیس کو اپنی کرنے بعد یہ دوسری آفیس میں آئے چلیے ہم ان کے سامنے میں جو ہے لیفت فرنگ کے کنوینر ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کا اس طریقہ سے آپ لوگ جو مل کے کام کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے آپ کا سرپر سلسلائنگ میں سواگت ہے ہم لوگ اس سال چناؤ لان رہا ہے ہم لوگ کو معلومی ہے ایسے ختم کریں گے کیا پلانے ہیں کیا بھلو پرین ہے آپ کے پاس ہم لوگ کو بھلو پر ہم لوگ بتا دیا ہے کام کا کام چاہیے دچ سال بنگل میں بیکار بیکار کوئی نکڑی نہیں کیا پورڈ میں آپ کو کس سے ہونے جا رہا ہے پورڈ میں ہم لوگ کو مقابلہ ہے تی ایم سی سے لیکن تی ایم سی کا حال کیا ہے وہ بولا ہے نا کھیلا ہوگا تو کھیلا ہوگی آئے لڑا ہوں گے لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی وہ لوگ بولتا نا کھیلا ہوگا تو گلکی پر تو مٹ کے باہر چلا گیا اور کھیل کا ٹیم ہو ٹوٹ جاہا ہے اسی لئے لڑائی ہوگا لڑائی میں ہم لوگ جیتے گے کلکتہ پورڈ میں ہم لوگ جیتے گے کیا نام ہوگیا کن سے پوسٹ ہے آپ کا ہم ہے کلکتہ پورڈ اسیبلی جو کمیٹی ہے ہم 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 اس کا کنوینر آپ کنوینر ہیں ہمارے سامنے میں اور بھی ایک کانگریس کے لیڈر ہے تبریز صاحب چلیے ہم ان سے باتیں کرتے ہیں یہ لوگوں کا جو پیار مل رہا ہے آپ کی کنوینر کو کیا محسوس کر رہے ہیں وقت سے پہلے جیت کا جشن منا رہا اس بار پبلک اتارو ہے کہ اسی کو ہرانے کے لیے ہمیں کانگریس کو جتانے کے لیے کی کوئی سید مورچہ اس بار ہم لوگ ایک ساتھ مل کر آئے اس لیے پبلک چار یہ بدلاؤ ہو ڈی ایم سی نے دس سال میں جو بدلاؤ کا نعرہ دیا تھا اس بدلاؤ میں صرف اپنا پوکٹ بھرا ہے اپنے لوگوں کو بدلاؤ کا مکتہ ہم کبھی سید تھا ہم لوگ یہ سوچ کے دیا تھا بدلاؤ صحیح طریقے سے ہوگا لیکن بدلاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکٹ بھرے گا ابھیسک بنرجی کا پیڑ بھرے گا ممتہ بنرجی کا پیڑ بھرے گا صرف تین لوگ ہی اس پارٹی کو چنا رہے اور بنگال کو چنا رہے کلکتہ بورڈ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا جو ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ ہل ہے کہ Waterlogging جو خدیرپور سے لے گارڈن لیش تک آج دس سال میں یہ مسئلہ ہل لہی ہوئے یہ سچے بڑا مسئلہ ہے اور نوکری تو ہی نہیں بھیل کو کیسے کنٹرو کو لگے جو جام ہو جاتا راستہ اس کو اس کا تو پلاننگ تو وہ بھی حکیم صاحب نے دیا تھا ایک بریج بنائیں گے لیکن وہ بریج 600 کولو لپے گا بریج صرف اپنے لیے بنایا گارڈن لیش کے لیے نہیں ہمرا پہلا مقدہ ہے پہلا مین کام ہوگا کہ گارڈن لیش اور کدھرپور کے علاقے کو ختم کرنا پہلا کام ہوگا اس کے بعد علاقے کے نوجوانوں کو نوکری دینا یہ ہمارا دوسرا مقصد ہے ہم ان سے بھی باتیں کرتے ہیں یہ دوسری آفیس آپ اپننگ کر رہے ہیں لوگوں کا پیار ملنا ہم دیکھ رہے ہیں ہر عمرگ لوگ ہیں نوجوان ہیں بورے ہیں بچے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمام جدہ کا سپورٹ ملنے جارہا کیا محسوس کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا مرتا کیا ہے مرتا بہت ہے جو ان مرتا سال میں لاردہ ساردہ ترپان چھوڑ کوئلا چھوڑ لائٹ چھوڑ یہ بہت مرتا ہے اور یہی مرتا کو لے کر تمہیں لوگ اپنے خر کو بھنا مرتا بہت ہے مرتا بہت ہے اس نے بولا جاتا ہے کی کھیلا ہوگا کھیلا ہونے مطلب کیا ہے کھیلا جو گول کی پسی جو تم مار سے بہت ہے بیٹھ توڑ دے بیٹھیں کس ساتھ کھیلے گا کھیلا نہیں ہے آپ تو مرتا کیا ہوا روائے ہوگا مرتا بہت ہے نو فیکٹ کوئی کوٹے نہیں جس طرح ان لوگوں کو گمناہ کیا گھر لوگوں کو دھوکے دیا اور ترکی نام میں دھوکے کیا ترکی کیا ہوا کونٹر لوگ آپ پر بھارے کیا جو لوگ کونٹرر ہیں کوئی کام نہیں طبیل نکاح نکاح سیتا سیو پرسات ہوتا ہے پم لگا جاتا ہے دل 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 سے کوئی کام نہیں کام دو ہوگا وہ بھی حکم کا ہرنے کے پار تب ہی کھیلا ہوگا کھیلا کہیں ہو نہ ہو لیکن پورٹ میں کھیلا ہو ڈیوٹ مرچہ کے ہونے والے کنڈے محمد مختار صاحب سے محمد مختار صاحب آپ نے بہت اچھا انداز سے اپنے سوالے کا جواب دیا اگر کوئی بچہ کوئی لڑکا کوئی بھی سخص آپ کے درمیان میں ہے کنڈیڈیٹ ہونے والے ہیں اگر وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے آپ کے لیے سوچ رہا وکاس کریں گے وکاس کی نئیہ بہائیں گے کہ ایک بار ضرور موقع دینا چاہیے وکاس کے نام پر موقع دینا چاہیے ہم آپ کے درمیان میں آتے ہیں آتے رہیں گے آپ کے مدے کو بھی میں اٹھاؤں گا آپ کے درمیان میں جاؤں گا ہمارے ساتھ